اسلام علیکم جی جو ٹماتر کا پانی ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تو اس کے بعد بس کیوبز بنا کے میں نے فریز کر دی اور یہ بھی رکھے ہوئے تھے میں سوچ رہی تھی اچھا ابھی کرتی ہوں ابھی کرتی ہوں اب میں نے فائنل کا یہ نہ ہو کہ ان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے کلر خراب ہو جائے تو میں نے ان کو نکال کے اس طرح سے زپ لک بیگ میں ڈال کے ان کو میں فریز کر دوں گی تو ٹماتر کبھی آپ کو سستے مل جاتے ہیں اچھے مل جاتے ہیں زپ لک بیگز جو ہے نا یہ ضرور آپ یوز کیا کریں اگر آپ یوز نہیں کرتے ان سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں آپ اس طرح سے بنا کے اور فریز کر سکتے ہیں تو میں تو بہت زیادہ ان کو یوز کرتی ہوں اور یہ تو اب ہر جگہ پہ بہت کومنلی بہت ایزیلی مل جاتے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آئل ڈالا تھا اور یہ فریش تھا لیکن میں نے کٹلٹس فرائی کی تھی اور چولا تھوڑا سا آن تھا تو بریٹ کرمز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے جل بھی جاتے ہیں اور آتے ہیں تھوڑے بہت آئل میں تو ویسے تو میں آئل کو ویسٹ کر دیتی ہوں لیکن یہ ایک دو دن کا میرے خیال میں یوز کیا ہوا تھا تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں ٹیشو پیپر پہ نا آئل سارا صاف کر دیتی ہوں فلٹر ہو جاتا ہے سارا اور اس کے بعد میں اس کو انشاءاللہ کل ہی اس کروں گی ابھی تو میں نے افطار بنا لی تھی لیکن ٹیشو پیپر جو ہے وہ کچن والا جو ہوتا ہے کچن ٹالز والا جو ہوتا ہے جو ذرا موٹا ہوتا ہے اس سے یہ صحیح صاف ہوتا ہے اور دیکھیں ایک بھی اس میں آپ کو پارٹیکل نظر نہیں آئے گا اور یہ اس طرح سے میں نے چھان لیا ہے اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی انشاءاللہ کل پھر میں اس میں فرائنگ کا کام کروں گی اچھا میں اب آپ کو یہ دکھا ہوں یہ دیکھیں جی میرے گھر میں اتنا زیادہ پرابلم ہے میں نے کبرڈ میں لیپٹاپ کا بیگ رکھا ہوا تو بلیک سے وائٹ ہو گیا اور میں بہت زیادہ بہت زیادہ کیر کرتی ہوں لیکن جب سے روزے سٹارٹ ہوئے روزوں سے ایک دن پہلے میں نے سارے کچن کی بھی کلیننگ کی تھی اور سارا ساف کیا تھا لیکن اب روزوں میں ظاہر ہے روٹین تھوڑی سی ایسے ہوئی تھی اور کچھ بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی تو ونڈوز ہر وقت کھولیں تو وہ تھنڈ سے بھی چھنکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا یہ کیا پرابلم ہے میں کیوں اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہوں تو یہ دیکھیں علماری کے ساتھ جو یہ وال آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل کالی ہوئی سارا دن ہیٹنگ بھی چلتی ہے ڈی ہمیڈی فائر بھی چلتا ہے ونڈوز بھی میں آن این آف اوپن کرتی ہوں یہ کہ ابھی روزوں میں میں اس طرح سے اس روم کی نہیں کر رہی تھی اور میں نے رات کے ٹائم ایک دو بار دیکھا تھا تو شاید مجھے نظر نہیں آیا اور آج میں نے کہا کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا ہے نا کہ ہر وقت بیمار بیمار اب پھر میری طبیعت کل سے اتنی خراب ہوئی ہوئی ناک میرا پکا ہوا میری جو نوز رنگ ہے نا وہ پس گئی ہے اتنی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے میرے ناک میں اور پھر فلو چھنکیں روز کا یہی آنکھ کھلتی ہے صبح اور چھنکیں چھنکیں رنی نوز بہت ہی برا حال ہوتا ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے اور آج تو میں دیکھ کے شوق رہ گئی کہ یہ کیا چیز ہے مطلب کہ میں زیادہ تر گھر میں رہتی ہوں اسمان تو جوب پہ بھی جاتے ہیں اور یہ بہت دینجرس ہے بہت زیادہ تو خیر ابھی تو موسم اچھا ہو جائے گا ابھی تک ہمارے پچھلے دنوں یہ جتنے گزرے ہیں بارشیں تو ڈیلی ہو رہے ہیں اور مائنس ون مائنس ٹو پہ رات کے ٹائم ٹیمپریچر جا رہا تھا کافی ٹھنڈ ہوئی تھی آج تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی دھوپ اس ٹائم نکلی ہوئی تھی ذرا اچھا ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو جی اب ساری کلیننگ کروں ابھی مجھے حالکہ روزہ تھا افطار میں ٹائم بھی رہتا تھا لیکن میرا اتنا دماغ آج گھوما اور یہ دیکھیں سامنے آپ کو ڈسٹ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ پتہ نہیں کس کا رکھا ہوئے میکل نیچے گئی بھی دیکھنے کے لیے میں نے کہا نیبرز کے تو میں رکھی دیتی ہوں پانچ دن سے رکھا ہوئے لیکن یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتہ کس کا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب جس کا ہوگا وہ لے جائیں گے مولٹ کا سپریے کرنے کے کچھ تیر کے بعد آپ اس کو چھوڑ دے نا تو یہ ہٹ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کلین کر لیتے ہیں تو میں نے آج پوری بوٹل اس پہ خالی کی اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے کافی ساری نا میری یہ کلیننگ ہو گئی ہے بس اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی میں اس کو بریک دے رہی ہوں اور میں ابھی افطار کروں گی دس منٹ رہتے ہیں آواز میری اس ٹائم بنا بڑی مشکل سے نکل رہی ہے مجھے یہاں سے دیکھیں سورج جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ تھا سورج اب غروب ہو رہا ہے یہاں پہ اور بس دس منٹ رہتے ہیں اب افطار گرم کرتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد نا پھر میں واپس آکے اور پھر یہ شیشے جو ہیں اور باقی کامیں کروں گی لیکن ابھی مغرب کے ٹائم صفائی کو تھوڑی سے میں نے بریک دے دی ہے اتنے تک ذرا سمیل بھی نکل جائے گی اور پھر پیڈ شیٹ سوہرہ بھی میں چینج کر لوں گی تو اس ٹائم پہ احمد کرنی ہوتی ہے لیکن کام ہو جاتے ہیں چیئر یہاں لے کر آئی تھی لیکن نہیں اتار سکی پردے تو چلیں اسمان سے اب اتروا کے چھٹی والے دن واش کر لوں گی کافی ساری میں نے صفائی کر لی پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ شام کے ٹائم صفائی کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تو میں نے ساری چیزیں پندرہ منٹ پہلے اس طرح سے سب چھوڑ دیا رکھ دیا لیکن کافی ساری ہو گئی تھی اور سپری کر کے میں نے ساری ونڈوز رات تک اوپن رکھی تھی اس سے یہ ہوا تھا کہ جو آپ کو نظر آ رہی تھی نا بلیک بلیک سی مولڈ وہ کافی ختم ہو گئی تھی پھر میں نے صاف بھی کر لی تھی اچھا یہ آج کی افتاری ہے کٹلٹس بنائی تھی جو ایک مجھ سے بھی ہاتھ سے ٹوٹ گئی ساری ہو گئی میں گر رہی ہوئی در اندر یہ میں نے چیئرز نکالی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ میں نے رکھی تھی فولڈنگ والی ہے میں نے کہا کبھی بندہ باہر چلا جاتا لیکن باہر جاتے ہی نہیں ہیں بہت کم جاتے ہیں لیکن اب سمر ہے نا میرا ارادہ ہے کہ ہم لوگ ذرا جائیں تو کہیں بندہ پکنک منانے ہی چلا جاتا ہے خیر دیکھیں گے اچھا یہ میں نے یہاں رکھی ہیں ان کو بھی میں اچھی طرح سے چمکاؤں گی لیکن صبح کروں گی ابھی نہیں ابھی میں بہت تھک گئی ابھی روم بھی رہتا ہے بیڈ شیٹ بھی چینج کرنی ہے آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے لائٹس آف کی ہوئی ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ روشنی میں آ جاتا ہے تو وینڈوز ابھی اوپن ہے اور یہ ابھی تھوڑا سے ذرا اندھیرہ ہو جائے مغرب کا ٹائم گزر جائے پھر اس کو میں صاف کرتی ہوں سارا اور یہ یہ بھی چینج کرتی ہوں بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے میں نے پہلے نماز پڑھ لوں چلیں جی یہ برطن بھی ذرا رکھ لیں یہ میں نے بوش کیے تھے پہلے یہ ابھی پھر آتے جائیں گے بس باقی سارے میں نے سمیٹ لیے اب یہ والے جو ہے نا یہ پھر کٹلٹس وغیرہ اور کچھ پکوڑے اور کچھ چیزیں چٹنی بھی پھر بوکھ لگتی ہے تو بعد میں کھا لیتی ہوں ابھی نماز پڑھ کے چائے پہلے بنا لوں پھر اس کے بعد باقی کام کنٹینیو کروں گی اور ابھی بس میں چیزیں سمیٹ رہی تھی اور میں نے کہا میں سارے کام کر لیتی ہوں ونڈوز تو میں نے کھولی بھی تھی دوپہر سے کھولی بھی تھی رات تک کھولی رہی تھی تھنڈ پھر آتی ہے نا تھنڈ سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ کمپیرٹیو لی ویدر تھنڈا ہوتا ہے اچھا خاصا تھنڈا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں میں مسلسل مائنس ون مائنس ٹو پہ رات کو ٹیمپٹریچر جا رہا تھا یہاں کا ہے ابھی میں چائے بنانے لگی تھی کیونکہ میں نے کہا چائے پی لیتی ہوں ذرا سکون سے پھر اس کے بعد کام دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوں اور میں نے بیڈ شیٹس بھی چینج کرنی تھی اور اس کے علاوہ میں نے کہا بس سب کچھ اب چینج کر لوں پردے رہ جائیں گے تو وہ پھر عثمان کو کہوں گے انشاءاللہ ان کی چھٹی ہوگی نا تو مجھے اتار دیں گے اور میں ڈرائی کر لوں گی اچھا ہماری گھر میں اس طرح سے بہت زیادہ کپڑے واش نہیں ہوتے کیونکہ نہ تو بچے ہیں نہ بندے اتنے زیادہ ہیں ہاں میں واش کرتی ہوں لیکن کبھی میں ہیٹنگ پہ ڈرائی کر لیتی ہوں یا پھر میں سارا ٹائم ڈی اومیڈی فائر آن رکھتی ہوں دھوپ تو یہاں بہت ہی ریئرلی ہم دیکھتے ہیں یا ہوتی ہے تو اس کی تپش ہی نہیں ہوتی وہ فوراں ہی چلی جاتی ہے بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے کہ پورا دن سنی ڈیو ہاں ابھی موسم اچھا آئے گا انشاءاللہ سمر سٹارٹ ہوگا تو پھر ذرا میری زندگی سکون میں آئے گی لیکن انشاءاللہ یہ گھر میں چینج کروں گی میں کب سے پلان کر رہی ہوں جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں لیکن بس اللہ تعالی کے کام ہے جب اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے تب ہی انسان جو ہے نا وہ موو کرتا ہے اور کام پھر ہوتے ہیں تو خیر ارادہ میرا بھی ہے ابھی تو سمر ہے کچھ منس تو ابھی فلالیاں رہیں گے کیونکہ سمر میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا ونٹر میں بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ رہنا اور بس میری تو بس ہو گئی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ صفائی بھی کر کر چلو ایک اور بات ہے کہ وہ تو میں کرتی رہتی ہوں لیکن جو یہ طبیعت خراب ہوتی ہے نا یہ ٹو مچور ہے خیر جی سارے کام ہو گئے بیڈنگ میں نے چینج کر لی صفائی میں نے کر لی ویکیوم میں نے چھوٹا والا سارا کر لیا تھا لیکن بڑا والا میں بھی نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ شام کے بعد میں ویسے بھی اوائیڈ کرتی ہوں کہ نیبرز کو کوئی پرابلم نہ ہو اور جو ہی کپڑے درائے ہو گئے تھے ان کو میں نے تھوڑی تھوڑی دیر ہیٹنگ پر رکھا تھا مجھے تحلی نہیں ہوتی میں نے کہا یہ پرابر گرام ہو جائیں گے پرابر مجھے لگے گا یہ درائے ہو گئے ہیں پھر ان کو میں رکھ دوں گی اور ساتھ جو کپڑے درائے ہو گئے تھے تو یہ بھی ابھی میں تیہ کر کے ان کو بھی میں کبرٹس میں رکھ دوں گی ہم بہت ساری چیزیں اچھی اچھی دکھاتے ہیں تو ویورس کو سمٹائم لگتا ہے کہ سب کچھ بڑا آئیڈیال ہے بڑا اچھا ہے لیکن آپ دیکھیں بہت ساری پرابلمز ریال لائف کی ہوتی ہیں جو ریالیٹی ہوتی ہے جو ہم فیس کرتے ہیں اور مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے گھروں میں یہ ایشو نہیں ہوگا شاید میرے گھر میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے تو خیر آپ مجھے بتائیے گا لیکن انشاءاللہ تعالی میرا پورا اراد ہے ابھی تو سمر آنے والا ہے ذرا سکون ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں گھر جو ہے نا وہ چینج کرلوں کچھ نہ کچھ کریں گے اس کا بس بہت ہو گیا تو یہ دیکھیں جی بس ابھی میں سیری کرنے لگی ہوں اور سیری میں آج میں نے کباب بنائے اور اس کے ساتھ میں نے ایک فرائے کیا اسمان کو میں نے اوملٹ بنا دیا تھا اور یہ تھی مزیدار سی ہماری آج کی سیری میں کوشش کرتی ہوں آج کل افطار میں بھی کہ میں پہلے روٹی کھا لوں اس وجہ سے کہ پھر آپ اگر روٹی نہیں کھاتے ہیں نا پھر آپ بہت کچھ اوٹ پٹانگ کھا لیتے ہیں تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں افطار میں بھی روٹی چاہے ہاف کھالوں جتنی کھالوں لیکن پہلے روٹی کھا لیتی ہوں شکر اللہ پاک کا خیر خیریت کے ساتھ ماہ رمضان بھی اب بہت سارا گزر چکے ہیں آنے والے جتنے بھی دن ہیں روزیں ہیں اللہ پاک وہ بھی خیر سے گزارے اور پتہ ہی نہیں چلتا کتنی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے گزر جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں آج نا بڑی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی میں نے کہا کہ دھوپ کے لیے ترس جاتے ہیں تو آج دن میں تھوڑی سی دھوپ تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی اور پھر پوری رات ہی بارش ہوتی رہی خیر جی یہ ابھی میں فرائیڈے کا دن ہے نماز پڑھ رہی تھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے رات سے فل ہیٹنگ آن کر کے لیپ ٹاپ کی ٹیبلز اس طرح سے رکھ کے اور ان کو میں نے یہاں پہ بچھایا وہا تھا پورے گھر میں اور یہ آلموسٹ بس ڈرائے ہو گئے ان کو میں بھی تیہ کر کے اور ان سب کو میں رکھ دوں گی تو بس ابھی میں نماز پڑھتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد میں صورت یاسین کا جو ورد خاص ہے وہ ضرور پڑھتی ہوں رسک کے لیے آپ بھی ضرور پڑھا کریں بہت اچھا رسک کے لیے میں نے آپ کے ساتھ پاکستان میں جب تھی آئی تین سال پہلے شیئر کیا تھا تو بس ابھی میں نماز پڑھ کے میں وہ پڑھتی ہوں اس کے بعد پھر میں جاؤں گی افطار کی تیاری کروں گی اور وہ میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل شیئر کروں گی کیونکہ ولاغ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو بس نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ پڑھی اور اس کے بعد مجھے بہت بہت سکون ملتا ہے تو چلیں جی ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آپ سے انشاءاللہ کل ملوں گی تھینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ